سوئی گیس کے اندر جو گیس بائز اگریمنٹ تھا اس کی کیا رسٹری ہے اچھا یہ ایسا ہے کہ پی پی ایل سوئی گیس میں ڈسکوری کی تھی سوئی گیس کا پریشر تقریب انکٹی سوئی گیس ایسا تھا اور جو اس میں ایمپورٹیز تھیں سوئی گیس کے اندر وہ ایمپورٹیز ہیڈروجن سلفائیڈ اور کاربن ڈاکسیڈ گیس جو کہ ری ایکٹیو گیس کلاتی ہیں اور کروزیو بھی ہوتی ہیں اور اس کی کلاریفک ویلیو بھی کم کرتی ہیں اس کی بیٹی ویلیو کم کرتی ہیں اس کی ہیٹنگ ویلیو اور ساتھ میں ڈینجرز بھی ہیں تو اس کو نکالے بغیر آپ گیس پائپ لائن میں نہیں ڈال سکتے اگر آپ نہیں نکالیں گے تو پائپ لائن آپ کی کروزیو بھی ہو سکتی ہے اور جس پرسنٹیج میں ایس تھی تھی دیکھوز اکل ہے پرسنٹیج تو وہ کمیشلی مطلب آپ اس کو پائپ نہیں کر سکتے اس گیس کو ایس کے ساتھ اتنی ایس کے ساتھ اتنی ہیڈروجن سلفائیڈ کے ساتھ تو اس کو نکالنے کے لیے ایک سمپل پروسسنگ اس عمانے میں فیسیڈیٹیز ہوتی گی ایس میں پروڈکشن شروع پتا ہے ایس میں فیفٹی ٹو میں ڈسکور ہوئی ہے ایس میں فیفٹی ٹو میں کراچی میں گیا پاگی کراچی was the capital of the country at that time اور فیفٹی ٹو میں پرارپن ڈیمیجر لے گئی تھی گیا جیس ٹو سویٹ سے جو پائپ لائن تھی وہ جو ہے وہ all the way to kراچی آئی تھی all the way to kراچی آئی تھی اور کراچی گیس کمپنی بنائی گئی تھی اس کے لیے خاص پر SSGC وہ زمانے میں نہیں تھی پھر بعد میں لیکن جو پائپ لائن تھی یا جو وہاں سے آپ لوگ ایکسپورٹ کر کے جو آپ کراچی تک لاتے تھی وہ بھی PPL کرتی تھی نہیں وہ ایک الگ سے کمپنی فارن کی گئی تھی کراچی گیس کمپنی کے نام آپ نے ایکسپورٹ کر کے ان کو دے دی یہ وہاں سے دے گیا مطلب صفائی پروڈکشن کافی سارے ویلڈ کر لیے اور سپون ویلڈ کی پروڈکشن کو ایک جگہ جمع کر کے پروسسنگ فسیلیٹی کے لگائی پروسسنگ فسیلیٹی کے لگائی پروسسنگ فسیلیٹیز جب لگائی گئی پروسسنگ فسیلیٹیز جب لگائی گئی جو کہ دونوں سے ٹریٹ کرتا ہے کروڈکشن کو ایک ساپلین کر لیتا ہے یہ بلسسنگ تو وہ امائن کا جو پروسسنگ پلانٹ لگایا انہوں نے اس کا جو انلیٹ پریشر کی ریکوائرمنٹ تھی وہ 1100 PSI تھا 1100 PSI is a very high pressure for an inlet لیکن پروبیل وہ انہوں کا چیپر مل رہا تھا اس کا یہ تکنالگی اس ساتھ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں کیوں کہ ہمارے 1100 PSI تو پریشر تھا ویر سے کتنا پریشر نے کہا تھا 1100 PSI انہوں نے کہا 1100 تو اب وہ 1100 کے اوپر ایک سوئی گیس کی پروڈکشن تھی وہ یعنی کھاملنے کے 200, 300, 400, 500 ملین کی بکفٹ 500 ملین کی بکفٹ پر ڈے کے حساب سے اس میں یہ بینکس کہلاتے ہیں چکے ڈے کے کچھ پریشر پریشر جو اکی پریشر پریشر جب کم ہو رہی ہے جب کم ہو رہی ہے تو وولیوم میچوریڈی اس وولیوم تو وہی ہے لیکن اس کا پریشر ڈراپ ہو رہا ہے پریشر ڈراپ جب 11 نٹ پی ایسی پریشر ڈراپ ہوگا تو پلانٹ کا جو انڈیٹ ریکوائرمنٹ ہے پلانٹ سٹاک ہوں سمپل تو اس کے لئے پر کمپریسر سٹیشن لگانا تھا کمپریشن فسیلیٹی لگانا تھی اب سوئی گیس کا جو پوٹینشل تھا نا وہ تھا 1000 ملین کیو بک فٹ پڑ دے گا بل اس سے بھی زیادہ ایک وقت میں سوئی گیس کی اونلی ڈیوسنگ فیلڈ انڈا کنٹرئی اور لوگ یہ سمجھے دیا کہ سوئی ڈسکوبر ہو گئی ہے تو زندگی وقت سے ہوتا ہے تو کھل مسئلہ ہی نہیں پک پاکستان کا آگے پھر لوگ چولہ جل آگا شوڑ دیکھتے رات مادے لانا پڑے اور آج صورتیال دیکھنا کیا ہوا بھی ہے تو کمپریشن فسیلیٹی لگانے کے لئے بڑی انویسمنٹ چاہیتی کمپریشن تاکہ پریشر ڈروپ ہوتے ہوئے پریشر کو 118 PSI سے اوپر کیا جائے کیونکہ احساس کر کے اس نے پتا یہ بہت اچھا کیا وہ بلیننگ کی اس تھی کہ ان کو پتا تھا کیوں کو ہسٹری میپس پتا لگ جاتا اب وہ ڈیپریشن کس طریقے سے ہو رہی ہے کہ کس وقت جا کے ہی پریشر کتنا ڈروپ ہو جائے گا تو آپ کو یہ فسیلیٹی آپ پر تیار ہون چاہیے تو 1986 میں کمپریشن 1983 میں شروع ہوا کامس کے اوپر پر 1986 میں کمپریشن کمپلیٹ ہو گیا دیورت صاحب نے اس کا پشتادہ کیا تھا سوئی میں آکر اور اس وقت بھی پریشر 1100 سے اوپری تھا لیکن گیس کو ہم نے کمپریشن کے تھرو ڈالنا شروع کر دیا میخوشو ہے اس کے علاوہ اور بھی کمپریش کرسکتے ہیں اگر اب وولیوم کم ہو گا تو ازا بھی کمپریش کرسکتے ہیں تو تو جو اتنی بڑی انویسمنٹ چاہییت ہی اس کے لیے یہ PPL کے پاس پیسہ نہیں تھا کیونکہ جو PEA's price جو پاکستان میں اس وقت کرنیا ہی ہے وہ ماہرکٹ ریگولیٹے پرائز نہیں ہے فیاس안�ے احساس ہاں پر ہنریہ ہے ہے پرائز ہوتی ایس اے اور تکنیدا اس وقت کرنیا ہوتی ہے تو پاکستان میں میتے پیس ہے اور وہ گورمنٹ پاکستان یا مینیسٹر پیٹوریم یا آج پہنگیا سیگولیٹی آفورٹی بن گئی ہو گرا تو وہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے پرائیس کہ پرائیس ہی ہوگی تو پرائیس تھی جو پی پیل کو جو ملتی تھی یا پی پیل کی جو پیرنٹ کمپنی برمو آئی تھی تو سوئی سے جو پرائیس ملتی تھی وہ بہت بہت کم تھی پرائیس آپ یہ سمجھ لیں کہ آج پانچ ڈالر پرائیس ملتی ہے سوئی کو تو ابھی دو ڈالر کھریک ملتے ہیں سوئی کی پرائیس ابھی بھی دو ڈالر ہے پر تھاؤزن وی ٹی یو پر تھاؤزن ایم سی ایف پر تھاؤزن ایم سی ایف جعنی پر تھاؤزن کیوک فٹ پر ایم سی ایف اور جو ہم گیس پی پرٹیشن کرتے ہیں اس کے جو ملینٹ ہے وہ ملینٹ کہلاتے ہیں یہ بھی اتنے ملین ان کی وک فٹ ہے دو سم ملینًا تین سم ملین چاف سم ملینٹ تو سوئی کے جیسے میں نے کہا آپ کو کوئی 1000 ملین کی بھی ایک فٹ ٹکی کے پاس لی تو جب ایک پلانٹ لگانے سے دور پڑی تو پلانٹ تقریباً یہ عارب کا اس کے بعد ایک ایٹی یا نائنٹی یا ہنڈرڈ نیم داروں کا پلانٹ تھا فرسٹر ویلہ والن لگایا تھا پاکستان میں مجھ سے پرادر صاحب کمپریشن مینجر پہلے سے بہت ینگ ایج میں بن گیا تھا 36-37 کی ایج میں تو یہ پلانٹ لگانے کے لیے گورنٹ پاکستان سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے سوئی پاکستان کی لائف لین بن چکی تھی کیونکہ سارا سیکٹر جتنا بھی تھا سوئی سارا گیس پہ کلورٹ ہو گیا تھا ساری انڈسٹالائزیشن گیس پہ کلورٹ ہوئی تھی اور کیا کہتے ہیں اپنا پاور جنریشن گیس سے ہو رہی ہے پاکستان کی انڈسٹری خراب اسی لئے ہوئی ہے پاکستان کی اکنامک کہ پاکستان کی انڈسٹری کے جو انڈرچی مکس ہے اس میں گیس پلی اس سوئی پرسنٹ رول اور سوئی پرسنٹ گیس پاکستان کے پاس اویل بل نہیں ہے دنیا بھر میں انڈرچی مکس ہے اور کول کی طرف تلٹیڈ ہوتا ہے انڈیا کا بھی کول کی طرف ہے یوشے کبھی اچھانا کبھی لیکن پاکستان کا گیس پہتا ہے تو ہم نے بے دردی سے استعمال کیا گیا اس کو تو سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ تھی پاکستان کی ریکوارمنٹ تھی نیشنل ریکوارمنٹ تھی تو گورنمنٹ پاکستان نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک فارمولا دیتے ہیں وہ فارمولا یہ ہوگا کہ آپ نے اس کی پڑکشن بڑھانی ہے جیسے آگے جا اوکیس پچیس پچیس چھتائیس اٹھائیس ایسی ویلز ہوئے ہیں تو ہم نے اس ویلز کی تعداد کو بڑھا کے ایٹی فائی ویٹی سکس تک لے کے جانا تھا کہ ہم اس پر ون تھاؤزن ملین یون تکی بک فٹ تک پروڈیوز کر سکے تو جب ہم اتنا پروڈیوز کریں گے تو پریشن اتنا ڈروپ ہوگا اور جب اتنا ڈروپ ہوگا تو پھر ہمیں کمپریشن فیسیلیٹی لگانی پڑے گی کم سے کم ون تھاؤزن ملین کی کم ون تھاؤزن ملین کی لگانے کے لیے یہ کاؤسٹ آئے گی تو یہ کاؤسٹ اور یہ ویلز جو آپ ڈرل کریں گے اس کے لیے یہ گومنٹ پاکستان آپ کو ہر سال آپ کی گیس پرائز کو آپ کے بجٹ کو ریو کریں گی کہ آپ پیس سال کا کتنا بجٹ ہے اور اس کے حساب سے آپ کے ایکسپینس کے حساب سے آپ کی گیس پرائز کو سیٹ کریں گی یعنی آپ کے بجٹ کو ریو کر کے آپ گیس پرائز سیٹ کریں گی اور اس کے اوپر وہ گیس پرائز تاکہ آپ کو نیوٹرل ہو جائے کاؤسٹ نیوٹرل ہو جائے یعنی آپ ٹیکس بھی پی کریں رویلٹی بھی پی کریں کاؤسٹ نیوٹر ہو جائے پلس 30% ڈیویڈنڈ بھی مل جائے کس کو؟ میجر شیئر ویڈر کو جو دھرما تھی لیکن وہ 30% ڈیویڈنڈ کیا تھا وہ تھا 210 ملین روپیز تا 30% کیونکہ جو جو کیپیٹللائیزڈ جو پی پیل کی جیویڈی کی کیپیٹللائیزڈ ڈیویڈنڈ ٹیک ملین روپیز تھی صرف تو اب اس کے 60 ملین یا چھے کروڑوں پر مل رہے ہیں ان کو برما کو تو نہیں اس کو ڈالر میں گرمت کر رہے ہیں خیر اس دمانے میں ایٹی کری کی بات ہے لیکن یہ مجبوراً کہنا تھا گورنٹ پاکستان نے کہا کہ ہم جا کو دیتے ہیں تو ایک طریقے سے لوگوں نے اس کو کہا کہا کہ پاکستان نے سپورٹ کرا ہے اور کیونکہ برما اوئل کو یہ ایک گرانٹر چاہیے تھا گورنٹ کی بات پر تو آپ یغین نہیں کریں گے تو گرانٹر کے طور پر لون دینے والی ایجنٹی تھی وہ آئی ایف سی تھی جو کہ آئی ایف سکر کام کرتی ہے انٹرنیشن فائننس کارپوریشن آئی ایف سی نے کیا کرا اس نے کہا کہ ہم جا ہم بھی کولیٹرل ہمیں کولیٹرل چاہیے وہ تو کولیٹرل ہی پاکستان کے پاس تو کوئی ایسا چیز تھی نہیں کولیٹرل کی تو پی پی ایل کا 3% پی پی ایل کا شیئر آئی ایف سی کو دیا گیا آئی ایف سی نے فنڈ کیا کیسا دیا لون دیا ان کو اور شرک یہ لون جو ہے پی پی ایل واپس کرے گی گورنٹ جو گیس پرائز سیٹ کرے گی اس کے حساب سے یہ لون کی ریپیمنٹ ہوتی رہی آئی ایف سی نے لون دیا پر پر پی 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 ایل نے گیس کمپریشن پرانٹ لگایا اور یہ گیس پرائز اگریمنٹ کہلایا جی پی اے اور اس جی پی اے سے ہوا یہ کہ شروع میں جو کاؤسلی افیرز تھے یعنی کہ کمپریشن پرانٹ لگ رہا تھا ویلز ڈل ہو رہے تھے اس وقت تو ضرورت تھی اس کی لیکن جب یہ کمپریشن پرانٹ بھی لگ گیا اور ویل بھی سارے کاری ڈل ہو گئے تو اب پی پی ایل کے خرچے تھوڑے سے کم ہوئے جب ہاں ہوئے تو گیس پرائز بھی کم ہوئی تو یہ چلا ہے انہوں نے کہا یہ کیا ہمیں گیس پرائز تو اچھی چاہیئے تاکہ ہم مزید ایسپلوشن کریں تو گورنٹ پاس سارنے تاکہ آپ کو مزید ایسپلوشن کرنی ہے تو پھر آپ نئی ایکویٹی بہر سے لے کر رہے ہیں سوئی سے ہم آپ کو سوئی کے پیسے سے ہم آپ کو ایسپلوشن نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ہم نے اس کی پیسے کلیٹر کروایا آپ کو اس کی بڑھوائی تھی تو سوئی تو ہماری ہے آپ بہر سے نئی ایکویٹی لے کر آئے خرچ کریں باروانے منا کر دیا انہوں نے کام کو ایسپلوشن کریں گے ایسپلوشن روپ تھی ایسپلوشن کام کی ایسپلوشن کام کی وہ کہتے تھے کہ ہمیں سوئی سے اتنا پیسہ ملنا جنریٹ کرنا چاہیے سوئی کو کہ ہم ایسپلوشن کر رہے ہیں اور دنیا ابر میں ایسی ہوتا ہے پیسے جو پیسہ آتا ہے اس کا کچھ پرسٹ ہے جب آپ ایسپلوشن میں ڈالتے ہیں تو وہ رسک انویسمنٹ ہوتی ہے لیکن آپ کی فیجر کی لیڈ آف لی آف لائی بھی وہی سے نکلتی ہے تو نئی فیلڈ ڈسکور ہوتی ہے تو وہ کیونکہ گورنمنٹ پاکستان نے اس کو ڈسکریج کیا اور بھرما نے ایسپلوشن بند کر دی تو پاکستان میں گیس کی ڈسکوریز یا پاکستان میں آئیل کی ڈسکوریز ہونا بند ہو گئیں اور بہت چھوڑی چھوڑی سی گیس فیلڈ ڈسکوریز پھر بعد میں گورنمنٹ نے گیس پرائیز روائز کری ایٹی ایٹیز میں جا کیا دسکوریز ہوئی لیکن یہ جو جی پی اے کا مہادہ تھا بہت اچھا تھا اس وقت سب لوگوں نے ویلکم کیا تھا اس کو کیونکہ پچاس ویل کی انویسپن کی ڈرلنگ اور اتنا بڑا کمپنیشن پلانٹ لگانا آسان کام نہیں اس کے لئے بڑی انویسپنٹ کی ضرورت ہی سب روڑی ویلکم دی ویلکم دی ویلکم دی تو اب کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز سو روپے کی منگانی ہے تو بھائی بات تیک نہیں لیمانی سے دو ماں آئیں گے آرم تو انجینئر کا نا اب وہ کمرشیلیٹی کا کونسل ختم ہو گیا اگر ایکسپنسل بڑھانے والی بات ہو گئے پتا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ آپ جتنی بھی ایسپنسل بڑھائیں گے گورنمنٹ جی پی آپ کا گرانج پرائنسل سیٹ کر دے گی سوئی کا ویلیوم اتنا ازاد ایک پیسہ ایک پائی اگر آپ بڑھاتے ہیں ایک پیسہ اگر آپ گیس پرائیس بڑھاتے ہیں یعنی چار روپے دس پیسے کے گیس پرائیس چار روپے گیارہ پیسے کر دیتے ہیں تو پی پیل کی جو سپنڈنگ کپیسٹی ہے وہ تقریباً کوئی پندرہ کروڑ روپے بڑھ جائے گی یعنی اس ساتھ ایک بیگ ویلیوم تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے عالم بتاتے ہیں ہمارے تو سارے انجینئرنگ دری کے دری رہ گی ہمارے دوست تھے ہمارے تو سارے انجینئرنگ دری ہم کرتے تھے انجینئرنگ کرتے تھے دخل لیلو کیونکہ ایک ریزرنگ کرتے ہیں پندرہ لیلو سارے ایکسپینس آپ کو جی بی میں کور کرتے ہیں تو پاک بی پی کی جو مائنڈ سیٹ بن گیا لوگوں کا کمیشن مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے تھا وہ کمیشن مائنڈ سیٹ نہیں رہا اب وہ مائنڈ سیٹ ہوگا یعنی سپینڈنگ مائنڈ سیٹ کہ خرچ کرو جب خرچ کریں گے تو آپ کو ڈیویڈنڈ بھی بھی کر میں لے گا ہم تو وہ اور دوسرا یہ کہا ہے خرچ نہیں بھی کریں گے تو ڈیویڈنڈ میں لے گا آپ نہیں کریں گے کام تو لوگوں کے لیے کرام کی بھی کم ہو گئی اور پاکستان میں گیس کی ڈسکوریز ہونا ختم ہو گئی ایکسپلوریشن نہیں کریں گے تو ڈسکوری کیسے ہوں گی دنیا میں جتنا آئل کا گلٹ ہے اس وقت اتنا آئل کی پرائز کم ہوتے ہوتی جا رہی ہے اس لیے کیوں ہوتی ہے کیوں کہ ڈیمانڈ سے سپلائی جادہ ہے تو تو یہ ایک اور مسئلہ ہی تھی اب لیکن پھر ہوا یہ کہ برما نے کہا یہ یہ ہمیں ایکسپلورشن کرنے دے رہے ہیں نہ ہمیں یہاں سے پیسے مل رہا ہے ہمیں اس کو بیچنا ہے تو گورنمنٹ جب یہ بیچنے کے لیے جاتے تو کوئی نہ پھنگا آیا تھا گورنمنٹ گیس پرائز بڑھنے کو تیار نہیں کوئی کمپنی کو تیار نہیں تو انہوں نے گورنمنٹ کو یہ کمپنی گورنمنٹ کو بیچنے اور پرائز پر 6 ملین ڈالر کے اندر دو بلین ڈالر کی کمپنی تھی برما نے جو کیا نامیں ڈیسیجن لیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک کٹ کرو لیکن اس نے پاکستان سے اور ورلڈ وائی پاکستان سے نکلی گئے پاکستان برما شیل ہوتی جو کہ کمپنی تھی اس کی بھی انہوں نے بعد میں بلکہ دل فرما رہا ہے انیس سو ستاسی میں برما کی برما برما کوئل کمپنی کی ایک سبسیڈری تھی جس کو بوائل کہتے تھے برما کوئل ایکسپوریشن لیمٹیٹ جو کہ دنیا بھر میں ایکسپوریشن کرتے تھے اس بوائل کو انہوں نے بیج دیا پریمیر کو پریمیر نے فرگ لیا وہ کمپنی یہ آپ سے درست کر رہے ہیں کہ برما اوورال ایکسپوریشن سے جب نکل گئی تو انہوں نے کہا پھر پاکستان میں میرینے کو فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا 87 سے انہوں نے کوشش کر دی کچھ ہوتا نہیں ہے تو جب بیچنے کی کوشش کر ہی وہ ہمیں چاہت سے ہوتا جو ہے شیل ہی انٹرسٹیٹ تھی پی بی ایس میں برما نے اپنے شیل بیچے وہ تو شیل نہیں لیتے لیکن پی پی ایل میں ان کو نہیں لینے بھی شیل کو اور شیل بھی ایکسپوریشن میں آئی کنار پاکستان میں شیل تو اپنے طور پر آئی تھی لیکن پی پی ایل کو خریدنے میں انٹرسٹیٹ تھی لیکن پی پی ایل جو ہے وہ گیس پرائیس اتنی اتنی ڈسپلنگ گیس پرائیس تھی کہ وہ کوئی کیوں لے گا ایسی کمپنی کو کہ جہاں سے جس کی جس کی پرڈکشن سے وہ ایکسپوریشن نہ کر سکے جیسے ہی گورنمنٹ نے خریدا اس کو 97 میں اور پر آئی پرائیس میں خریدا ہے یعنی اگر اس کی گیس پرائیس وہ ہی رکھی جاتی جو مارکٹ کی گیس پرائیس تھی ورڈ وائٹ تو پی پی ایل بانے ٹو بلین ڈالر کمپنی وہ اس کو سات میلین ڈالر بیس کے چلے گئے گاہ گون پاکستان نے خرید لیو گون پاکستان نے خرید تھی اس کی گیس پرائیس جو ہے وہ جی پی ایو کو ختم کر ڈسمنٹ نہیں کر دیا جی پی ایو کو کمپنی کو ڈسمنٹ کر دیا ہم اس کو وہی گیس پرائیس دیں گے جو کہ ہم باقی کمپنیز کو دیتے ہیں باقی کمپنیز کو انہوں میں بیتے دینے شروع کر دی تھی لا سمو کو کندنوری گیس پرائیس اگر قادر پور کی گیس پرائیس کو جی ڈی سی کو مائی پیٹوڑیوں کو بھی جی پی میں پسائیا ہوئا تا آج باقے بھی وہ ہمارے بھی باقے نکلیں جی پی ای تو تو گورنمنٹ نے آنے کے بعد ٹیک اور کرنے کے بعد انہوں نے جی پی اے سے پی پی ال کو آسٹا سکتے نکال دی لیکن وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ گیس پرائیس زیادہ دیں گے تو پھر وہاں کو گیس پرائیس کا volume بہت زیادہ تا نا گیس کا contribution بہت زیادہ تا لیکن بہت چھوٹی چھوٹی پرائیس 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 تو contribution زیادہ تا تو گورنمنٹ زیادہ بڑھا نہیں سکتی تھی وہاں پہ پریشر آیا تھا بھی تو اس کے حق ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ہم پولیس پرائیس پولیس پرائیس کلاتے ہیں پیٹولیم پولیسی آنا شروع ہو گئے ایٹی نائن نائنٹی اس طرح میں مختلف پولیسی آتی رہیں گو پیٹولیم پولیسی اس میں گیس پرائیس ہوتے ہیں کہ ڈیٹرین مل کرنے کا طریقہ ہوتے تھے اور ہر نئی پولیسی میں گیس پرائیس بڑھائی گئی ہے انسیٹیوائزیشن کرنے کے لئے اور ریزن یہی تھی کہ ان کو سمجھ آگئی تھی کہ جب تک آپ انسیٹیوائز نہیں کریں گے تو پاکستانی کے گیس پرون کنٹری تو باہر سے انویس پرائیس آئی گئی نہیں تو انہوں نے گیس پرائیس بڑھانی شروع گئی باہر سے انویس پرائیس آئی ایسی بات نہیں ہے انویس پرائیس آئی اور گیس فیلڈ ڈسکرور بھی ہوئی لیکن اب انہوں نے جب خرید لئی PPL 97 میں تو انہوں نے جب اس گیس پرائیس کی بڑھا ہی تو انہوں نے کہا کہ ہم گیس پرائیس اس کی وہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ تو گورنمنٹ عوام چیخ پڑھے گی تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کی گیس پرائیس اس جو مارکٹ پرائیس اس کا 50% ہوگی یعنی اگر ہم 3 ڈالر کی یا 4 ڈالر کی گیس اس میں 2 ڈالرX یا اگر ہم 2 ڈالر کی گیس خرید رہے ہیں دوسری کمپنی اٹھ ями یہ اسھ لئے تھی اور خدا کی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تغمیت ہے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا توفہ تھا پاکستان کے لئے پاکستان میں پاکستان بنا 50 میں پیل بنی 52 میں ڈسکوری ہوئی ہے اور کہاں بھی ان دی ہار ڈا کنٹری سینٹر ڈا کنٹری کہنے کو بلوجستان ہے لیکن سن اور پنجاب دونوں دردست کلومیٹر دور ہیں نہیں بلوجستان کی ہیلز میں نہیں ہی ہے بلوجستان شروع ہوتا ہے بس انہوں سے تو جگہ ایسی خوبصورت کہ آپ مجھے ساؤت میں پائپ لائن لے کر آگئے نورت میں پائپ لائن لے کر چلے گئے تو جو نورت میں پائپ لائن کے سسٹم گیا وہ اس کو اس کو نام دے دیا اسن جی پیل اس کے لئے دوسری کمپی منا گی وہ لاور بیس کمپنی ہے جو ساؤت میں پائپ لائن آئی وہ اس ایس جی سی کہل آئی وہ کراچی میں اس کا ڈاپ سے کرتی اب یہ کمپنی یہ کمپنی آپریٹ کرتی تھی پروسسنگ پلانٹ وہ پروسسنگ پلانٹ پی پیل نے پھر خرید لیا ان سے وہ خریدا ہے انہوں نے 2001 یا 2002 میں میرے جوائن کرنے سے پہلے دبا 1 میں یا 2 میں خریدیا ہے ان سے اب وہ پروسسنگ پلانٹ پی پیل جلاتی ہے اور یہ زیادہ بہتر آرینجمنٹ ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی پروسسنگ پلانٹ ہوتے ہیں وہ خوائل جمعیز خود ہی آپریٹ کرتی ہیں اور وہ آگے پروسسنگ پلانٹ سے آگے جیسے فیلڈ وہاں سے جو آگے گیاس ہے وہ بیشتی ہیں تو ہماری اب پہلے ہم جب گیٹ پہلے ہم گیاس بیشتے ہیں تو اسے جیسی والوں کو اسے لیکل کو پروسسنگ پلانٹ کے گیٹ پی اب ہم بیشتے ہیں ان کو پروسنگ پلانٹ کے آؤٹلٹ سے تو آؤٹلٹ سے جب ہم ان کو گیس بیشتے ہیں تو اب اس کی پرائیس ہوتی ہے وہ اس کا 50% ہے پی پیل کو تو اس وقت میں اگر آپ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو گیس پرائیس بنتی ہے پاکستان پی پیل کو دو ڈالر سریمتے ہیں جبکہ جو دوسری گیس فیلڈ ہیں ان کو 67 ڈالر سریمتے ہیں اب پی سوئی کا جو کنٹیبوشن ہے پاکستان کی گیس میں جو کہ 100% ایک زمانے میں وہ اب کم ہوتے ہوتے ہی 11%, 10%, 9% کے اوپر ہے گیا کہ وہ دوسری گیس فیلڈ آ رہی ہیں لیکن اب وہ جو میرا جو جو میں کچھ عرصے پہلے بھی میں نے بات کری تھی کہ پاکستان کی جو ٹوٹل گیس کی پروڈکشن ہے وہ 2,000 1,2,3,4 میں آستہ آستہ ریمپ اپ کر کے 1,500 million cubic feet per day سے یعنی 1,5 billion cubic feet per day سے بڑھ کے 4 billion cubic feet per day ہوگے اسی طرح گیس کا انفرسٹرکچر بھی انہوں نے بہتر کیا تاکہ وہ پائپ لائن کے اندر 4 billion cubic feet گہم جاتی رہے اور یہ انہوں نے 2,000 4 میں جا کے ریمپ اپ کر کے 4 billion پہ لے کے چلے گا اور 4 billion جو ہے وہ پچھلے 4 سال اور 5 سال پہلے تک یہ مینٹین کرتے رہے ہیں لیکن آپ کو drop ہوکے 2.9 پہ آگیا 2.9 پہ جب ہی آیا تو یہ دیکھتا رہے تھے کہ گیس کم ہو رہی ہے اور پاکستان کی ساری انڈسٹری گیس بیسٹ ہے تو انہوں نے 2015 میں ہی 2015 میں انہوں نے شروع کر دیا کام LMG کی امپورٹ پہ بجائے اس کے کہ یہ کرتے کہ پاکستان میں اتنی ساری multinational companies کام کر رہی ہیں کیونکہ پاکستان میں low hanging fruits ختم ہو گئے ہیں یعنی آسان گیس ڈسکابعی ہونا ختم ہو گئے ہیں اب ان کو مشکل ایریاز میں جانا پہ ضروری ہو گیا اب مشکل ایریاز میں جانے کے لئے انویسمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ رسکی ایریہ ہے فیلئر کی چانسز بھی ہیں اور انفرسٹرکچر بھی نہیں ہے ہلی ایریاز ہیں بہت زیادہ ہے کہ اگر یہاں ایک کس لائنٹ ایریاز میں اگر ایک تین ملین ڈالر کا پڑھتا ہے وہاں پر وہ دس ملین ڈالر کا پڑھتا ہے یہاں اگر وہ سات کا پڑھتا ہے تو وہاں پر وہ تیس کا پڑھتا ہے یہاں اگر روڈ یا سائٹ کسٹرکشن کی کسٹ ہے وہ تو وہ تقیبا 300 یا 200 ڈالر کی ہوتی ہے تو وہاں 16 ملین ڈالر تک کی ہم نے کسٹ پہ کریا خوددار تک بیٹ کیا ہم نے 60 ملین ڈالر سے سائٹ کسٹرکشن کی کسٹ پہ کریا اور ویل بھی پھیرو گیا تھا چانس بھی سکسس کی کام ہو جاتے ہیں ویسا ہی ہماری فیلڈ اس کی ہماری فیلڈ کا چانسا سکسس چانسا فیلئر چانسا سکسسس سے بہت زیادہ ہے لیگن اس کا سائسمک تو کیا ہوا نا سائسمک تو ہوتا ہے لیکن سائسمک آپ کو سٹرکچر بتاتا یہ نہیں بتاتا کہ ہے ہیڈوں کا پتہ لگتا ہے جب آپ آپ grabbed drill کرتے ہیں آپ کو سارےclaireién ڈالر competent spirits că اور جب آپ login کرتے ہیں مختلف tools ڈے گے جاتے ہیں measurement کرتے ہیں مختلف قسم کی then you find out کہ اس میں ہائیرو کاربن ہے کے نہیں ان کی یہ بیسیس پر determine کیا جاتا ہے کہ اس کو ہم ٹیسٹ کریں یا اس کو abandon کریں جیسا کہ ہم نے کےکڑا کو کیا اور اس نے انتوہ عمران خان announce کر رہا تھا تو یہ جناب کہانی تھی gas price agreement کی کہ gas price agreement PPL کے لیے بہت فائدے مند تھا ایک زمانے میں وہ gas price agreement پھر PPL کے لیے حد نقصان دیا ہو گیا نہ صرف mindset کے لیے بلکہ acceleration of the future of the Pakistan hydrocarbon حید یہ بات ہو آپ مجھے دو تین چیزیں بتائیے آپ نے بھی یہ بات کہی کہ ابھی sweet gas ایک زمانے میں 100% کور کر دیدی gas consumption اب وہ صرف 11% رہ گئی اسے بھی تم ہو گئی اچھا میں 11% 10% سمجھ گیا تو جو باقی فیلز جو کہ 90% جو کر رہی ہیں کیا وہ ریزروائر کے حساب سے کیا وہ بہت چھوٹی ہے سوئی 52 میں discover ہوئی تھی اور سوئی آج بھی پاکستان کی سفتے body fluid ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم میں یہ کہوں کہ سوئی کی life 29 تک کہتے ہیں کہ اور ہم اس وقت آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 1900 PSI operation تھا آج ہم 70 یا 60 PSI پر produce کر رہے ہیں اس کو لیکن ہم comparison facilities کو improve کرتے یہاں تک کہ وہ 50 PSI کو 1100 PSI پہ لے آتا لیکن وہ volume کم ہے اور ان کم ہو گیا 1200 1000 million تک پر ایسوئی نے 1100 million سے اس وقت 300 پہ آگیا ہے چلے اگلا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل جو پاکستان میں گیس کی لوڈ شیبنگ بہت پاکستان میں جو گیس کا استعمال ہے وہ سب سے زرز کی کنزمشن جو ڈیمیسٹی ہے اور پھر دوسرے سمبر پہ انڈسٹری آجاتی ہیں ساری انڈسٹری ہیں پاور جنریشن بیلسی پہ ہو رہی تھی اب تو خیر خاصیت تک گیس پہ ہی ہے لیکن وہ ایل ایم جی پہ شفٹ کر رہے ہیں اور اسی ویسے پیس بھی ایل ایٹرسٹی وغیرہ کی اسنی دوار بڑھ گئی ہیں پاکستان میں چار بیلین کیوک فٹ کی جو گیس پاکستان میں جو پرٹکشن مینٹین انہوں نے کی ہے یہ بڑھا ہی نہیں کیونکہ پاکستان کی پاکستان تو بڑھ رہی تھی پاکستان میں گروہ تو ہو سات پرسنٹ ہو گیا یا آٹ پرسنٹ ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے گروہ سیٹ کا مطلب پرسنٹ بڑھ رہی اس کا مطلب یہ کہ اکانومی آپ کی گروہ کر رہی ہے اکانومی گروہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سائز اف اکانومی بڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ کچھ وہاں سے امپورٹ کریں یا پھر انڈیجنس پروڈیوز کریں انہوں نے آسان رسطہ چنج لیا انہوں نے کہ ہماری تو ساری انڈسٹری گیس بیسٹ ہے لنگ کا فنومنہ پاکستی دنیا میں کوئی نیا نہیں تھا انڈونیشیا لنگ ایٹیز میں پروڈز کر رہا تھا لنگ کیا ہوتی ہے یہی میتھین گیس ہوتی ہے LPE سے مختلف LNG لوگ سوال کرتا نے what is the difference between CNG LNG LPE یہ بڑا important سوال ہے اور یہ اس کا پتہ ہونا ضروری لوگوں کو تو میں صرف بتا دیتا ہوں آپ کو LPG جو ہے وہ بڑے بنیادی چیز ہے کہ LPG composition based ہے یعنی LPG کے اندر Carbon یعنی جسے میتھین ایتھین پروپین پینٹین اور پھر ایکزین اور چینج جتے جائیتی ہے تو میتھین ایتھین اور پروپین تک جو ہے نا وہ تو آپ کی gas کی فارم میں ہوتی ہے لیکن پروپین میں تھوڑے سے اور ایک کنٹنٹ آنا ڈروپلٹس آنا شروع ہو جاتے لیکن پینٹین اور ایکزین یہ ہوتی یہ ہوتی ہے آئل کا اور gas کے درمیان کی چیز یہ ہوتی ہے سینجی کیا ہوتی ہے یہ ہوتی کہ یہ gas جو ہمارے گھروں میں آرہی ہے اسی gas کو اب جو ہمارے گھروں میں gas آتی کتنے PSI جاتی ہے آپ کے شاہر جو چولے میں جلد ہوتی ہے سات پیس آٹھ پیس آئٹھ آئی آئی تو سات پیس آئی آٹھ پیس آئی کا پیس آئی تو یہ نہیں یہ بڑا عجیب ہوگا ہی فلامہ جیسے gas چلی سوئی سے 1100 کا inlet pressure requirement ہے 1100 دیا وہاں سے وہاں سے نکل کر آئی تو تھوڑ سا pressure ڈروپ ہوا اس کے انتر ہزار ہو گیا اب ہزار چلی تو مزاہر ہے کہ ٹیورجب کر رہی ہے تو gas کا pressure drop ہو رہا ہے drop ہو رہا ہے تو انہوں نے جگہ جگہ booster compressor لگائے میں آئید وہ booster compressor لگانا پیو کذب رہی نہیں ہے وہ ان پائپ لائن کی کمپنین شروع رہی ہے تو انہوں نے جگہ جگہ booster compressor لگائے میں لیکن booster compressor کے ساتھ ساتھ یہ ناک ڈاؤن بھی کرتے ہیں gass کو جیسا گھروں میں جب سوٹیلائی کرتے ہیں تو چوک لگے بھی نہیں ہے بہت کہتے نہیں ہے کہ چوک فروں سے کھوڑ دو یہ پریشر کام ہو گیا اس کو چوک بڑا کر دو اس کا ٹنگ گیس یاد آنے لگے گا کی اندر چوکی ہوئی ہوتی ہے گیس باہر جو لگا ہوتا اس کو چوک بولتے ہیں تو چوک اب اس کا گفا دیں تو اس کا ویل بزا کھل جاتا ہے تھوڑا نیو کر دیں تو تھوڑا سوال اس کا بند ہو جاتا ہے کم گیس آنا شروع ہوتی ہے تو چولوں میں جو گیس آتی ہے یہ اتنی کام آتی ہے تو یہ ایک فنوامنا ہے تو اب جب یہ گیس آ رہی ہے جو ہمیں پاپ لائن میں جو گیس مل رہی ہے اس کا پریشتہ بہت کم ہوتا ہے جو گھروں میں آ رہی ہے یہی گیس سی این جی میں کنورٹ کی جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فنوامنا ہے یہ ایک بہت بڑا فنوامنا ہے یہی میتھین ہے اس کو کرتے کیا ہے اس کو گیس کمپریسیبل ہے اس کو جیسے مجھے آ ایک بی سی ایسے ایک بی سی ایسہ یعنی ون تھالزن ملین کیوبیفٹ گیس مجھے چاہیے لیکن مجھے وہ چاہیے اتنا وولیوم میں تو یہ تو سیمبل باائل لا ہے اتنا وولیوم میں چاہیے تو مجھے پریشتہ بڑھانا پڑے گا اس کو کمپریس کرنا پڑے گا اس کو تو یہ کمپریس نیچورل گیس کو سلنڈر میں کتنے سی پی ایس آئی پر ڈالتے ہیں تیس پی ایس آئی پر چا پر اس کا وعلیم ہوتا ہے اس کے ساتھ سے وہ کلیوریٹ کرکے وہ ہی آپ کو بتاتے ہیں اتنے بار آپ کا پریشر ہو گیا ہے اتنے میٹھ اتنا ہو گیا تو آپ کی اتنا بیل ہو گیا وہ بار کے ساتھ سے بتا رویٹس ہوتے ہیں تو وہ اب یہ بہت بڑا عالمیہ تھا پاکستان کی اسٹری کا یہ دوسرا بہت بڑا عالمیہ تھا کہ پاکستان میں سین جی کو انہوں نے اس نے ایسے لیویٹ میں کمیشیلائز کیا کہ وہ بیسیگلی ایک لو کسٹ فیول تھا جس کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہونا چاہیے تھا جس کے لیے سپیشلائز کارڈ اسیو ہونا چاہیے تھے کہ ان پاس کارڈ کے پاس وہ کارڈ اور انہیں کو وہ گیس میں لگی پاکستان میں کیا ہوا کہ لوگوں نے ٹائم بوم لگا رہا شروع کر دی گاڑیوں کے اندر پرادو کے اندر نیچے سینڈر نظر آ رہے ہیں ن adulthood سے لگی ہوئے ہیں 8-9 سینڈر میں آ رہے ہیں اس کو زیادہ کیا سائے گی نا لوگ بچے سکول کے سینڈروں پر بیٹھے ہیں میری باک سینڈر کے اندر سینڈر لگے ہوئے ہیں اور یہ بام ہے پھٹتے ہیں میں یہ تو پریشلائز گیسا لیل پی جی پریشلائز نہیں ہے لیل پی جی ہوتی ہے لائٹر میں آپ دیکھیں لیکویئید نظر نظر ہاتا آپ کو وہ کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو تباتے ہیں تو اس میں سے نشن ہوتا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے تھنڈی ہوا نکلتی ہے نا تو بسکلی تھنڈی ہوا کیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو وہ cryogenic process سے اس کو liquefy کیا جاتا ہے حالانکہ already وہ oil کی فرم propane اور butane اور pentane ہوتی ہے وہ لیکن پھر بھی اس کو liquefy کرتے ہیں یعنی minus 70-80 کے اوپر اس کو liquefy کیا جاتا ہے اور اسی لئے آپ کو لائٹر کے اندر لیکویڈ کی فرمیل نظر آتا ہے but it's not really liquid جب آپ کھولتے ہیں تو لیکویڈ ہی نکلتا ہے اس میں سے gas نکلتی ہے تو جیسی اس کو temperature ملتا ہے ambient جیسی ambient temperature ملتا ہے اور تھوڑا سا pressure drop ہوتا ہے تو وہ gas convert ہو جاتی ہے immediately اور لیکن کیونکہ ہائر اس میں carbon molecules ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ دھوان بھی زیادہ ہوتا ہے چولے بھی خراب ہوتا ہے تو میرے خیر میں lpg استعمال ہوتی ہے لیکن لکھ Wegقلتے ہیں چولے لگ رکھا ہے تoxik بھی دیکھشیوں ڈیشیوں بتالی ہوتے ہیں Been اب تحمل اس کو نظر آ بال میں نہیں لگیا لنگ انہوں نے خریدنے شروع کری جیسے یہ پاکستان میں گیس پرائز دے رہے تھے پانچ میلی ڈالر چھے ڈالر پر ایم ایم بی ٹی ایو یا پر ایم سی ایف پر تھاوزن کبک فٹ پر ایم ایم بی ٹی ایو کے اندر کیونکہ کبک فٹ کرنے میں اقباط یہ ہے کہ ہر گیس کے کچھ میں گیس میں نیٹروجین ہوتی ہے جو انرٹ ہوتی ہے تو انرٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہی نا اسے وولیوم بڑھ لے رہی ہے لیکن اس کے لئے م tours لے رہی ہے لیکن چوار یا سیٹی ایم بی ٹی ایم بی ٹی ایم بی ٹی ایم بی ٹی ایم تو اس لیے ہم کلکولیشن اس کی کرتے ہیں ملوی بی ٹی ایم بی ٹی ایم بی ٹی ایم پر ایم ہوتی گی ہے آن آفورچنیٹلی پی پیل کی جو گیس جو سوئی گیس ہے اس کی اس کے ون تھاؤن کیو بک فٹ ون ملیئر ایم ایم بیٹیو کے برابر ہے تو ایک طریقہ سے میچ کر جاتا ہے تو یہ تو کہانی ہو گئی اس کی کہ ہم نے سی این جی میں ہم پاکستان میں سی این جی کا پہلا پمپ جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو کالا کل پر لگا پاکستان پر کالا پیٹرولیم مہا لگا تھا اور دوسرا سفر کالا پیٹرولیم اسلامباد میں لگا تھا جو ایس جی ای پی ای پی اولین لگا تھا اور وہ بھی ایس جی ای پی لگا تھا ایس جی ای پی کیا ہے ہر پیٹرولیم کے انڈر ایک ازار آتا ہے ہائیڈرو کاربن ڈیویلیپن ڈیسٹریٹیوڈ آف پاکستان جو کہ منسٹری کا آر این ڈی ونگ ہے سپوسٹو بی آر این ڈی ونگ آف دی منسٹری جس کو پہلے جنرمنز چلاتے تھے اور اچھا جلتا تھا لیکن اب تو بس میں اس کے بوڑتا ہوں بی بی بوڑتا ہوں اس کے اب جیسے چل رہا ہے بس اچیسے چل رہا ہے بس اچھا ہونے کے لیے لیکن سی این ڈیو کو استعمال کیا تمام عوام نے نقصان سی ای ای جی کہا ہو رہا تھا کہ آپ گیس کو لوگ آپ کہاہیں آپ نے گیس کو کمپریس کیا وہاں سے گیس کو 구 발�یوب بس اگر کمپریس سے ہلا знать پھر دروپ پیر د hole دایا بڑھا رہا ہے بعد دروپ پیر دلک پیر دعوت بดی نیچہ آیا اب کیوںکہ اپنے کمپریس آپ نے بنائی ہے تو آپ مزید اس کو کمپریس کر رہا ہے یعنی آپ مسلسل اس میں اینرڈی ایڈ کرتے جا رہے ہیں گیس میں اینرڈی ایڈ نہیں کرتے جا رہے ہیں اس کی ویلیو کے اندر اس کی جو کافٹ ہے اس میں اینرڈی کی کافٹ ایڈ کرتے جا رہے ہیں تو سی این جی میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اسی گیس کو جو کہ لو پریشر پر آ چکی ہے اور گیس کے کنزمشن کے لیے پر کچھ سہی ہے گھر والوں کے لیے اس کو آپ نے کمپریسر لگائے میں وہاں پہ اور اس کو بیچ رہے ہیں کس قیمت پہ نورمال سے تھوڑی سی زورت قیمت کے پاس تو سی این جی کے جو مالکان تھے انہوں نے کہا تو مزے لگ دے پاکستان میں یقین مانے جب میں نے اپنی گاڑی میں سرنگی سی این جی کا سرنگل لگایا تھا نائنٹی نائن میں تو اس وقت چار سی این جی کا سکیشن تھے پاکستان میں پورے پاکستان پیراچی میں چار پھر ایسی مشروع گروت ہوئی ہے کہ کونے کونے میں لگا ہے پھر بعد میں جب نہیں ملیتی تو گیس انہوں نے اڑتالے شروع کر دی ہیں کہ ارے بھائی خدا کے بندے بیچے سے آری ہے گیس بس انلیمیٹڈ نہیں ہے گیس پھر ڈیپلیشن ہوگی سی این جی ختم ہوئی ہے سی این جی تقریبہ اب نہیں ملتی ہے ساڑھے تین ساڑھے تین آپ بہتا ہے پاکستان کی چار ہزار ملین ٹیوبی فٹ کی گیس میں سے تقریبہ ساڑھے تین سو چار سو ملین ٹیوبی فٹ جو ہے این جی میں جا رہا تھا اور یہ بربادی کی طرفی ہے تو آپ نے ابھی جب باتیں ہوئے ہیں اس میں دو چیزیں جانا وہ آتی ہیں نا ایک تو یہ کہ جب گورنمنٹ نے جی پی اے کو فائیمنٹ کیا اس کی ویسے کیونکہ نیو ایکسپوریشن کے اوپر جانا وہ نہیں ہو سکا دیکھیں وہ سٹارٹ تھا دیکھیں وہاں یہ چاہیے تھا جیسی جیسی یہ کمپریشن اور یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی اور ان کا لون پی آف ہو گیا تھا امیجیٹلی وہ پاکستان گورنڈ پاکستان کو جی پی اے کو ڈسمنٹل کر دینا چاہیے تھا اور ان کو مارکٹ پرائز پر لانے چاہیے تھا اور برما کو اور انسان ٹیوائز کرنا چاہیے تھا کہ آپ یہ پر ایکسپوروشن کریں کیونکہ برما کا بہت کنٹیویشن ہے یہ ساری جسنی بھی آپ کو بڑی بڑی ڈسکوروشن نظر آنی نہیں یہ برما کر دیتی قادر پور بھی برما نے کر دیا تاکر پورٹ نائن کے سروع بہت بہت سال انہوں کو یہ نہیں پتا جو دوسری صفحے بڑی گیس فیلڈ ہے وہاں قادر پور لازم اٹھا ہے او جو ڈیڈی سی کے پاس پی پی ایل آن ڈسکوروشن لیکن وہاں پی پی ایل اڈی سی چھینک او جو ڈیڈی سی لگا ہے ان زمانہ میں یہ بھی تھا نا کہ اگر جو وہ ڈسکوروشن ہوگی تو او جیڈی سی کے پاس پہلت رائٹ ہے پی ایل 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 اچھا کچھ ہے لیکن دیکھا نائنی نائنی لینی ایک فرملہ یہ تھا جو بھی کوئی نیا بلوگ یا نیا ایکسپوریشن ایریا کسی کمپنیوں کو ملے گا تو اس میں پانچ پرسنٹ او جی ڈی سی ایل حق دار ہوگی اس کے اندر جوئنٹ فنچر کرنے کی مست ہے اور وہ پی پیڈ انٹرسٹ ہوگا ہے یعنی وہ پی کرے گی پانچ پرسنٹ کا سیکھ ہے یہ دو مست ہے اور ایک چیز جو انہوں نے اس میں زبردستی کی آئیڈان کر دی جو کہ ظرم تھا پاکستان کے ساتھ لیکن جو وہ او جی ڈی سی ایل لیو آئیڈ بھی تھی اور ان کو او جی ڈی سی ایل کو پر موٹ بھی کرنا دیں ایس ایک کمپنی نیفی کمپنی کی طرف بنانا تھا تو انہوں نے کیا کرا کہ پانچ پرسنٹ کی ہردار تو وہ ہوگی لیکن جب ڈسکوری ہوگی تو پانچ پرسنٹ سے اپنا شیئر پچاس پرسنٹ تک لے جا سکتی ہے ایمیجر شیئر اوڑا ہونے مجر نہیں مطلب پچاس پرسنٹ تک لے جائے گی شیئر لیکن جتنے بھی کانسٹ آئی ہے وہ فاری پیڑا لے گی پھر اسی پرو ریٹٹ پچاس پرسنٹ لیکن رائٹ جو اس نے اسٹیبلش کر لیا اپنا اور یہ ختم ہوا ہے پالیسی میں کونسی 2,000 کی پالیسی 94.95 بھی کونسی پالیسی میں اس کم کیا تھا جب جسپ کو لے گا ہاں 94 کی پالیسی میں سکیا ہے OGDCL کو OGDCL سے پہلے کی زیادہ کی تھی نا 94 سے پہلے کی وہ سب میں OGDCL جو بوسی بھی بچ پچاس پرسنٹ 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 پر کیا اس OGDCL کی رہی سکتی کیوں وہ گولت میں نیزم کم بھی نہیں پکلت میں نیزم کم بھی نہیں تھی پکلت میں نیزم کم بھی نہیں برما نے اپنی ایکویٹی بیچی ہے ان کو یعنی شیئر بیچے ہیں تو پی پیل کے شیئر کی مالک ہے گورنمنٹ پاکستان اور پی پیل جو لسٹیڈ کمپنی ہے تو پی پیل گورنمنٹ کمپنی نہیں ہے پی پیل کسی اسٹیٹری ریگولیشن کے تھوڑ نہیں بنی ہے پی پیل پیل فارمڈ انڈر کمپنی آرڈننس ایک بہت فارات ہے کیوں کہ کم جیسے میں نے بتانا بھائی ہے وہ سین جی ایل پی جی اور لنگکہ لنگ جو کیا چیز ہوتی ہے لنگ جیسے کہ آپ سےبلیی کے لیے آپ سی ثری سی فوور سی فائیو کے مولیکیوز جو پرو کوئن، بیوٹین اور ہیکزین کے مولیکیوز یوز کرتے ہیں پینٹین کے مولیکیوز یوز کرتے ہیں لنگ بنانے کے لیے اسے تریفرت سے لنگ بنانے کے لیے آپ میتھین یعنی سی ون کے مولیکیوز بھی یوز کرتے ہیں ڈرائے گیس جو ہوتی ہے اب ڈرائے گیس کو لکویفائی کرنے کا عمل آپ سوچیں کس طرح کا ہوگا ٹیمپریچر مائنس ٹو سیونٹی تک لے آنا پڑتا ہے اب یہ کرائیجینک ٹیکنالوجی جو ہے نا یہ بڑی ہائی اینڈ ٹیکنالوجی ہے اب یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہو گئی تھی ایٹیز میں انڈونیشیا سے ایل این جی بہت بڑی مردار میں جپان جاتی تھی پہلے شروع میں ایل این جی کی جو سب سے بڑے سب باہر تھے نا وہ تھے جپان اور کوریا پھر آستہ آستہ کر کے دنیا بھر میں ہم انہیں لیا اور خصداد ایل این جی قطر ہی ایکسپورٹ کرتا ہے کرتا تھا شروع سے کون قطر کہ وہاں گیس فیل بہت بڑی ہے جیسے اگر آپ یہ سمجھ دیں گے سوئی گیس جو ہے نا اس کا ٹوٹل وولیوم تیرہ ٹی سی ایس ہے یعنی تیرہ ٹی سی ایس تو نہیں رہا نا اس کا لیکن ہم اس کو کہتے ہیں اسٹی میٹڈ اٹی میٹ ریکوری اس سے تیرہ ٹی سی ایس کی ہوگی تو جو قطر کی جو گیا اس کا گولین تو پہلے جتنا ہے بارہ سو ٹی سی ایس پہلے کچھتے کیوں ہی ترا شور میں چاہتے تھے کہ جیس دوری پتا بھی کہ دنیا کی تصرف یہی تو بچہ میں ہم اتنا ہم خود مجھے ہمیں وہ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان دنسوئی صرف پاکستان کے پاس ہے لیکن یہ غلط جو ہمیں خود ہوتا ہے کہ گیس پاکستان کے پاس ہے بھائی نہیں ایسا نہیں ہے گیس تو دنیا ہر میں ہوتی ہے سوئی ہے سوئی پاکستان کے پاس ہے تو سوئی ہے اس ایک دسکوری پر ایس مچ بگر ڈسکوری دنسوئی دنسوئی ابھی ایک ہوئی ہے در دوام 15 میں ایجپٹ میں مدیٹرین اوشن کے اندر 35 ڈرلین بیفٹ کی دیرو بائی کی جو دسکوری ریلائنس انرڈی نے کی تھی انڈیا میں گوداوری کے الیا میں کرشنا گوداوری کا بیسن یا سوری کاؤری بیسن وہاں کرشنا گوداوری میں 25 تی سی اس ڈی سوڈی ستا قربہ ڈبل تو یہ بات نہیں ہے بھئی سوڈی ہم نے اصل میں اپنا بیڑا غرق کیا ہے یہ سمجھ کر اس ہوئی جو ساری عمر چلے گی اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے ہر وہ کام کیے لیکن اب اگر انہوں نے ایل این جی کی طرف تو ہی چلے گا انہوں نے کہا آسان ہے قطر سے لے آئیں گے ہم ایران سے لے آئیں گے ہم جیسے لے آئیں گے ہم ایل این جی لیکن کیا ہوا آپ اگر جب یہ انڈکٹری جوان کی تھی تکبرت تیس انڈی نیشن کام دیس پاکستان میں پاکستان میں کوئی ایک ہنٹی نیشن کی کام نہیں کرتی ہے ٹین ہے ابھی بھی لیکن ایک چائنیز ہے دو ایسٹرن یورپ کی کنٹری پہلے امریکنس تھی کینیڈین تھی بیٹش کام کرتی تھی اب ایک بھی نہیں ہے آپ نے ان کو انسیٹیوائز ہی نہیں کیا جیسی لو ہے ہی فروٹ ختم ہوئے نکل گئے وہ وہ تو کمرشل دنیا جو پہ آتے ہیں نا کیوں ان کے پاس تو دنیا کھلی ہے نا بھر ان کے پاس تو پوری مارکٹ کھلی ہے وہ پورا ہرائزن ان کے پاس وہ کہتے ہیں بھر یہاں ان بس کریں یہاں ان بس کریں یہاں رسٹ زیادہ ہے ریوارڈ کم ہے یہ تو کنٹری ہمارے لی آؤٹ ہو گیا دنیا تو کنٹری سکریننگ ہوتی ہے نا اب اگر آپ ان کو انسیٹیوائز نہیں کریں گے آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں پانچ ڈالر آپ کو دیتا تھا پہلے اگر میں باہر سے لے کر آتا ہوں پچیس ڈالر کی تو بھئی میں آپ کو دس ڈالر دے دیتا ہوں پھر آپ کو جب میں دس ڈالر دوں گا تو آپ کہیں گے ٹھیک اچھا دس ڈالر کب دوں گا میں جب آپ کو ڈسکوبر کریں گے یہ تو دیکھیں نا تو اگر آپ کو دس ڈالر دوں گا جب آپ ڈسکوبر کریں گے تو دس ڈالر میں آپ مجھے پانچ ڈالر تو آپ مجھے دے دیں گے واپس اور اس کے علاوہ کام جواب کر رہے ہوتے ہیں ملک میں اکٹیویٹی امپلائیمنٹ ساری کتنی چیزیں جنگریٹ ہوتی ہیں پورا ایک سرکل ہے بھئی تو گورنمنٹ کے جو پلینر سے انہوں نے کبھی سوچا نہیں اس بات کو کہ یا ہم باہر کی کمپنیز سے انڈیگینس ایکسپوریشن کیوں نہیں کرواتے مشکل ایز میں ان کو کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں ان کی گیس پرائز بڑھا کے ان کو ان کو انسیٹیویز کرتے ہیں انہوں کو روک نہیں کچھ کیوں نہیں کرتے آسان نافتے کیوں کیوں نہیں چلے گئے لنجی کے تو وہ کہا ہے انہوں نے شروع میں جو لنجی ایمپورٹ کرنا شروع ہو گئی تھی مہنگی تو انہوں نے کہا ہے اس کو ایسا کرتے ہیں اس کو صرف پاور کی کمپنیز کو بیٹھتے ہیں اور الیکٹریسٹی پرائز بڑھا جاتے ہیں میری گھر کا بل جو پہلے پانچ دار آتا تھا اورنیسی میں نسکولیے پر آئندگی چیکیزوں کو حلیقت ہے خلاصی کی طرح مطلب ہے بھرہ آپ تو کیا ہے آپ نے شروع صرف ہوگیا ہمیشہ میں نہیں کہتا ہوں کہ چیزوں کو خلسطے کے لیے نہیں دیکھا جاتا ہوں چیزوں کو اگر آپ خلسطک انداز سے دیکھیں گے آپ نے کہا کہ وہ قیس کی ضرورت ہے تو میں لنیو کر لیتا ہوں آسان solution ہے لیکن تھوڑا سی محنت کرتے ہیں تو آپ کہتے کہ میں اس کو بیلنس کرتا ہوں لنجی بھی امپورٹ کروں گا کیونکہ بجبوری ہے کیونکہ آپ کی ڈسکوری فاریت اوتار پہ تل پروڈکشن میں نہیں آتی ہے ٹائم ڈاکتا ہے تو میں لنجی بھی امپورٹ کروں گا لیکن میں ان کو ان کو جانے بھی نہیں دوں گا ان کو ان کو ان کو بھی رکھوں گا تو آپ پھولیسٹک کرتے ہیں چیزوں کو ہمارا سارا پرابیم یہ ہے کہ پوری سوسائیٹی کا جو مائن سیٹ آنا وہ ہے بڑا مایوپک اور انفرچونیٹلی جو جتنا بھی پاکستان کے اندر برین ہے ایک نومک برین ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ڈومین سے باہر نکلنے کو تیار نہیں دوسرے کی سیننے کو تیار نہیں یعنی کہ بھئی میں ایک ایکسپوریشنسٹ ہوں میں میرا ایک ایکسپیرینس کا تجربہ آیا ہے مجھے آپ نے ریٹائر پکے باہر بٹا گیا میرے سے بہت جونئر اور میرے سے بہت انفیریر قوالیٹی کے لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا میری تیارن کے بعد کیونکہ وہ یس میں ہیں میرے جگڑے ہوتے تھے ایوروکریٹس کے ساتھ طالح کلامی ہوتی تھی یہاں تک کہ بھئی آپ غلط کر رہا ہے ٹھیک لئے آپ تباہ کر دیں گے ہماری ملک کے لئے کتنا ایک بڑا کام کر رہا ہے تو یہ باتیں بری ان کو یہ کانوں کو بری لگتی جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں ٹیکنوکریٹس ان کو سب باغ دکھاتے ہیں ہمارے بات تو یہ ہے اور اسنی بات سام کو تباہ کیا بسکلی ہمارے ٹیکنوکریٹس بہت بڑے ریسپانسیبل ہیں یہ وہ ٹیکنوکریٹس ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ کہ انہوں نے گمراہ ان کی تو بڑی ریسپانسیبلیٹی بانتی ہے کہ یہ آگے ایجوکیٹن کو صحیح ترہیں تو آپ ان کو روزی پچچر دکھائیں گے تو وہ تو it is like music to their ears اور یہی روزی پچچر دکھا دکھا کہ آپ نے بھار کی کاملی کو مکھا دیا کیونکہ آپ نے روزی پچچر کو یہ دکھائیں کہ پانسنا بہت پوٹینچل ہے یہ آپ کو تھوک لگا رہے ہیں تو آپ پڑھان کو تیار ہی ہوتے تھے لیکن آپ نے لنجی پور ترا آپ کی جو انفرسٹرکچر تھا آپ اس کو بیلد کرتے چلے گا آپ کی اس کا انفرسٹرکچر جو گیس پائپ لائن ہے تو تاکہ پانچ بیلین کبک فٹ لے سکتی ہے پڑکشن آپ کو 2.9 ہے باہر سے آپ 1.2 خرید کے لے کر رہے ہیں 1.2 پچیس ڈالر پر لے کر آ رہے ہیں پہلے تو انہوں نے پاساؤن کی کیا باتا سارا کسا لے سیسی کو چیز ہے نا بھئی آپ بجلی بنائیں یہ انڈسٹری انہوں کو بلاغ بھئی آپ گیس خرید ہیں آپ کو صرف LNG سے نہیں لے گی میں کی خرید ہیں اگر آپ کو نہیں پڑھتا بھارا کھاتا تو ہم نہیں کرتے ہم گیس نہیں دے سکتے اس طرح آپ کی رہے ہیں تو کیا ہوگا انڈسٹریز بند ہونا چرو ہو جائیں گی اب کیا رہے ہیں آپ نے ان کو ایسا عالی بنا دیا گیس کا کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ سستی سستی چیزیں ملا سستی نہیں مل رہی نا تو آپ نے سستی سے اگر میں اتھنی مہنی بھی چلے گا تو بیسٹ ریمپ آپ کرتے ہیں چیزوں کو تیمتے بھی بڑھتی ہیں ریمپ آپ کرتے ہیں تو انہوں نے بجلی کیمہ تو بہت تیزی کے ساتھ بڑھا دی انہوں نے ٹھیک ہے بھائی لوگ اس ہی نہیں چلائیں گے اس ہی نہیں چلائیں لیکن انہوں نے اس وقت پاکستان کی بڑھائی ہے 400% LPG کی پرائز بڑھائی ہے 3% کیوں کیا ایسا ابھی سمجھتے ہیں کہ پلاننگ ہے مجھے تو منا سے پلاننگ لگتی ہے اس لیے کہ پاکستان میں بہت بڑی LPG سمگل استعمال ہوگی ہے ایران سے بے سمگل ہو کر آتی ہے تو یہ بیسیکلی کیا ہے آپ سمگلنگ کو پرموٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایران سے بائنگ نہیں کر سکتے سنکشن کی وجہ سے آپ پروپر طریق نہیں کر سکتے تو کراس بورڈر سمگلنگ آپ نے ہوگی ہے کیونکہ امریکہ کو یہ کہہ سکتے ہیں ہم تھوڑی مگا رہے ہیں یہ تو ٹرانپورٹر ہیں آپ پر جائیں آپ کو LPG کے ٹرکس میں در آئیں گے باؤدرز میں در آئیں گے ایران سے لے کر آ رہے ہیں وہ رکھنا والا کھڑی ہوں یعنی اس مگلنگ جیدہ کہتا ہے تو یعنی آپ نے پرائز کو کیوں کم بڑا رہا ہے اس لیے کہ لوگ آپ 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 اس بڑھا ہوا ہے جہاں پک گافی نہیں ملتی ہم تو لکھی ہیں لیکن اونی اس برضوک میں یہاں جیٹے ہیں ہ ہم یہ ہے جیٹے ہے جیٹے ہیں سکتا ہے شہونا یہ ہم شہونا بھی بتا رہی تھا اگر جب وہاں پر رہتے ہیں جو کہاں پر ہاں پک گافیا ایسی產 کو طرح ہی است کالایپ راہتی ہو tea اوہ این این لیکن سوییا hotels zasواکر jakieś پارولیرن انجریرین یا میں ترکار ہوتے ہیں ان پر یہ ابتش یک ہے باہد ہوسی ہیں الباہ یہ راہت ہے ہر اکلاہما میں ہوگی لوسیا میں عصب院 میں ہوگی ہوں گی کلیفورنیا میاں ہوگی تیکسس میں ہوگی یہاں کی ہوگی نور دیکوٹا ہوں گا رہا ہے بہتے ہیں جوالی اس جگہ ہوگی کیونکہ جوالی بیسک سائنس ہے کسی نے کہا کہ اعمالیٹی ہے یینسٹر مشیگن این آبار ہے نہیں نہیں یہاں پر ضرور ہوگیا بہر میں نے کہا نہیں بابا ہر ہر ڈسپلین حاجتہ نہیں پڑھائے جا سکتا لوگ آئیں گی کیوں ہاں پہ فیکلٹی کیوں آئیں گی فیکلٹی آپ پتہ ہے ہماری فیکلٹی جب یونیسٹی میں ہمیں پڑھانی آتی تھی پیٹرولیوم جیو سائنس پڑھائے میں نے تو ہمیں انڈسٹری سے آتے تھے پڑھانے کیونکہ انڈسٹری میں کام کرتے تھے تو بیسیکل یہ ہر بات یہ ہے کہ ہمارا ساری جو اس مارے ملک کی کہانی ہے نا وہ ایک شیر پہتم ہوتی ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی یہ فاتح ہمارے رنگ لائے گی ہماری تو بھائی اپنے ایران کو میں اس لئے کہتا ہوں کہ ایران is a beautiful nation is a big nation کہ اتنی رسورس میں آپ پتہ کہ 1200 TCF کی فیلڈ ہے نا جب آپ کو بتایا قطر والی اس میں سے 300 TCF ایران کا ہے 900 TCF قطر کا ہے تو 300 TCF بھی بھائی پیل کی تیرہ TCF جو سوی گئے اس پیل کی تیرہ TCF سے کتنے گناہ دادا ہے ٹوینٹی ٹائمز تو تیر سے یوں تو ایران اور پھر تے اور اس کلار ایران کے پاس گیس کے پاس بڑے دخائر ہیں تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایران نے آپ دیکھیں سینکشنز کو کیسے برداشت کیا انہوں نے کہا ہم بڑی ہم بڑی ہم بڑی اس پر نہیں جائیں گے ہم ہم ہمیں ایسی نہیں مل گا نہیں کریں گے اس تمام ہمیں بڑے گاڑیاں نہیں ملتی ہم شوڑے دینے چڑھائیں گے جو چیز ہیں بھی انہوں نے قربانی دینے ہیں اس قوم نے ہماری تو قوم قربانی دینے کو تیار نہیں ہے بسکلی ملٹری اسٹیبیشمنٹ ہو جائے یا بیروکریسی ہو جائے یہ تیار ہی نہیں ہے قربانی دینے کو مطلب یہ کیسی کہ ان کے بچی چاہتے ہیں ان کے بچے باہر جان جا کے پڑھیں یہ چاہتے ہیں ان کے گھر میں تین تین ایسی چلیں ان کی گھر میں ملاتوین کی فوج ہو پوری تو وہ کہاں سے پورا ہوگا جب تک کہ آپ قرضہ نہیں لیں گے یہ ساری چیزیں نہیں چلائیں گے تو نہیں ہوگا نا تو یہ ہی ہوگا اس ملک کا حل قومیں وہی سربائیو کرتی ہیں جو کہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو مول کرتی ہیں اسی لئے میں ایران کی مثال بہت دیتا ہوں ایران کی مثال بہت بہت ہی اپروپیٹ مثال ہے تو پرنسی ہے باستان کا انڈر سینشن ہے رچس کنٹری ہے اس ریجن کے اندر آئلنگ گیس کے اندر سعودیویا کے بعد لیکن لیکن گیس میں تو بہت زیادہ ہے اس وقت مطبق گیس میں قطر کے بعد سکڑ ہے یہ کنٹری ہے رشیا بھی تیچھے اس وقت تین کنٹری ہے جس میں گیس سب سے زیادہ ہے رشیا قطر اور ایران تو ایران دوسرے نمبر پہ ہے دنیا میں اگر ایران کے گیس گیس کو ہم پاکستان کی گیس کے تین گناہ بڑھا دیں یعنی پاکستان کی پیٹ ٹیم کا تین گناہ بڑھا دیں تو ابھی سو سال تک گیس چلے گی ہوگی تھی اتنی گیس ہمی ہوگی جی لیکن اس قوم نے سینشن کب سے بڑھا کب سے سینشن میں سینشن میں سینشن میں سینشن سے دیکھیں آپ یہ ہوتی ہیں نیشنز تو اب یہ بتائیں کہ going forward what do you think is the solution for energy crisis in پاکستان دیکھیں انہی جی کرائیس کو solution تو یہ تو کوئی مجھ کوئی جادو یہ ہے اس کا ہے نہیں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اگر وار فوڈنگ بیسس پہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا تو پاکستان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوں کہ ہمیں انجی ایپورٹ کرسکیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی پروفیٹک جملہ تھا یا میری ذماغ میں کوئی ایسی کوئی انٹویشن آئی تھی لیکن اپیرنٹلی ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ جب آپ کو خرید نہیں ہوتی ہے باہر سے کوئی چیز تو آپ کو رقے بھی نہیں ملتی ہے اور انشانج کا پرابلم ہے پاکستانی کرنگ سٹی کے ساتھ آپ دیکھیں تو صورتحابی کیا پاکستان کی پاکستانی کی تو کوئی اس کا کوئی اس کا کوئی فکس تو نہیں ہے اس کا کوئی فکس یہ ہی ہے کہ ہم اپنی کنزمشن کو انرجی کم سے کم کریں اور انڈیجینس کیوں اب یہ دیکھیں ہمارا جو پرابلم ہے ہماری جو انڈسٹری ہے ہماری انڈسٹری ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کا جسٹریشن پیریڈ بہت نمبر ہے یعنی اگر میں ایکسپورویشن شروع کرتا ہوں نا آج تو میں سات آٹھ سال کے بعد اس قابل ہوتا ہوں کہ میں گیس میں کوئی ڈسکوری ہی ہوتی تو گیس فیڈ کو یا آئل فیڈ کو میں پروڈشن پیریڈ تو اس سے لانگ ڈسٹریشن پیریڈ اس نو نو کہتے ہیں نا کہ کوئی میجک وانڈ نہیں ہے اس کی کہ آپ نے یوں کیا اور چیزیں صحیح ہونا شروع ہو گئیں چیزیں خراب ہوتی ہوتی جب ہو رہی ہوتی ہیں نا تو آپ کو بہت پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے سارے انڈکیشنز آئی جاتے ہیں آپ کے پاس جب ہمیں پتا تھا نا کہ سوی کی کمپریشن ضرورت ہے تو ہم نے کب سے پلانی جو کر دی تھی ہی وقت پر لگ دیا نا ڈسٹریشن ٹیپ لگا آیا ہے تو اس کی ضرورت بس شہ ساتھ مہینے بعد اس کی ضرورت پڑھنے والی تھی ایسی بات نہیں ہے پاکستان آپ دیکھیں نا کہا نائنٹین فیٹی ٹو ہے سو گیس بسکور ہوتی ہے اور کراچی میں فیفٹی فائی میں آیا تھی تو اس کا مطلب یہ پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی کی اور ایکسبرٹیز ساری چیزیں امیلیبل تھی کہ پروسیسنگ پلانٹ بھی لگا ہوا پر اور گیس کراچی میں آئی اور گیزر جلے یعنی پاکستان میں گیزر چل رہے تھے اور انگلینڈ میں کوئلہ جلتا تھا پانی کرنے کے لیے واہ جس انگلی ہوگا ڈسٹری تو ڈسکورڈ بہت بہت میں ہوئے 70s میں ہوئے ہم تو 50s میں گیزر چٹا رہے تھے ڈسکورڈ بہت بہت کے لیے کام بہت اگر آپ کو کیوں ڈیسر ڈسکورڈ اور اس وقت بنی کرلی